ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آشک کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہماری سواگت کرتا ہوں پھر سے آپ کا اپنے یوڈیوب جینل ایگزام جیسٹ میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لے والا ہوں یوپی ایس آئی یعنی کہ اتر پردیس ایس آئی کا جو آپ کا تیزلٹ ہے یا اس کے لئے کیا اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے بارے میں میں اس کو بتانے ڈیٹ آئی ہے یہ اوپیشنل نوٹیس ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 11 فروری کو 2022 کو یہ اوپیشنل نوٹیس جو ہے یوپی ایس آئی کی جو اوپیشنل سائیڈ اس پر آیا ہے اس کے اندر کیا بات کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو اپن نرکشک ناغرک پتھے یعنی کہ جو ڈیوپی ایس آئی کے جو پوشت تھی وہ 927 تھی اور اس میں پلاٹون کمانڈر کی جو پوشت تھی وہ 484 تھی اور اگنی شامک کی جو تھی وہ تیہیس پوشت تھی اور اس کے اندر انہوں نے بتا دیا ہے کہ جو اب اس کے اس طرف دیکھ سکتے ہیں اون لائن لکھیت پرکشا دنانگ 12-11 یعنی کہ 12 نومبر سے سٹارٹ ہو تھی اور 13-13 دسمبر کو آپ کے سواپت ہو گئی تھی یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ اوہی آرتیوں کے آپ پتی جو تھی ان کی یعنی کہ سوال کے اندر جو کمی تھی انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے جو سوالیں صحیح ہیں اور آیوگ نے ان کو غلط کر دیا تھا آنسر کی کی وجہ سے ان کو لے لیا گیا ہے اور اب جو ہیں سنسودیت آنسر کی جو آپ کی آنے والی ہے وہ جو آنے والی ہے آپ کی 20 تاریخ تک آنے کے آنے کی جو ہے سنبھاؤ نہ ہے اگر 20 تاریخ تک آپ کی وہ نہیں آتی ہے تو آپ کی پھر الیکشن کے بعد یعنی کہ جو بھی الیکشن ختم ہوں گے مارچ تک کے بعد ہی آپ کا کچھ بھی ہو پائے گا کیونکہ ابھی جو شارہ پولیس پرساسن ہے وہ ووٹنگ کے اندر لگا ہوا ہے تو ابھی کچھ کہنا سنبھاؤ نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر ریوائز آنسر کی آپ کی آئے گی تو آپ کی 20 20 فروری تک آپ کی جو ہے آ جائے گی وہاں اگر میں اس میں بات کرتا ہوں اور اور جو پوشٹ تھی اس کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے جیسے کی 1339 پوشٹ کسی اور چیز کی تھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر لیکن ہمیں صرف کیا ہے UPSI سے ہی مطلب ہے اس کی ٹوٹل پوشٹ اتنی تھی اب سب لوگ جانتے ہیں اور کمنٹ پوکس میں آپ یہ بھی بتا دی جائے کہ آپ کی کتنے آنسر کی کے حساب سے آپ کی کتنے رائٹ سوال آ رہے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ اس سے یہ پتہ جل جائے گا کہ جو ایوریج مارکس ہیں یعنی کہ جو ایوریج جو کٹ آف ہے ایوریج کٹ آف ہے وہ آپ کی کتنی جا سکتی ہے کیونکہ UPSI کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لگ بک تیرہ لاکھ جو candidate تھے ان کا admit card جاری ہوا تھا تیرہ لاکھ candidate کا admit card جاری ہوا تھا وہ لگ بک آٹھ لاکھ کے قریب جو candidate تھے وہ exam دینے کے لئے گئے تھے اور اس کے اندر سے اب جو notice آیا تھا کچھ دن پہلے اس کے اندر بولا تھا کہ بیس ہجار بیس ہجار جو ہیں candidate کو وہ pass کریں گے physical کے لئے پی ٹی کے لئے ڈیو ٹی وی کے لئے اس کے بعد جو ہے بیس ہجار کے بعد آپ کی اگر ان کو نو ہجار پانسو چوتیس جو vacancy پر جو ان کو candidate چاہیے وہ نہیں fulfill ہو جاتے ہوتے ہیں تو پھر وہ second list جو ہے وہ ڈالیں گے لیکن اگر ان کو ان بیس ہجار کے اندر ہی نو ہجار پانسو چوتیس candidate جو ہیں وہ مل گئے تو آپ کی پھر دوسری list نہیں آئے گی لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے دوسری list تیسری list چوتھی list یہ بھی آ سکتی ہے کیونکہ سبھی لیکن بیس ہجار vacancyوں پر آپ کو تس ہجار کے something جو candidate ہے وہ مل جائیں تو لگ بگ دوسری اور تیسری list تو آنا تیہ ہے تو آپ اپنے جو marks ہیں وہ مجھے ایک بار comment box میں بتاتی جیے گا پھر بھی اگر میں ایک cut off کو predict کرتا ہوں پچھلے سال کے مقابلے جو 2017 میں exam ہوا تھا تو اگر آپ u r ہیں اور آپ کے جو marks ہیں وہ 105 plus اگر آگئے ہیں یا 110 plus اگر آگئے ہیں تو آپ یہ مانگے چلیے کہ آپ کو physical کے لئے alert کیا جائے گا وہیں زیادہ cut off chances جانے کے اس لئے کم ہوتے ہیں کیونکہ جو cut off ہے وہ average پر پنتی ہے وہاں مان لیجے کسی کے 160 آئے ہیں تو 160 پر cut off نہیں لگے گی کبھی بھی جو cut off مطلب لے گی وہ average marks پر لگتی ہے average marks کا مطلب ہے اگر 3 candidate ہیں اور 3 میں سے 1 کے 140 آئے ہیں 1 کے 120 آئے ہیں اور 1 کے 130 آئے ہیں تو اگر ہم ان کو جوڑیں گے یہ ہو جائے گا تو یعنی کہ جو cut off آئے گی وہ 130 پر آئے گی اپنی نہ کی 140 پر تو اسی پرکار سے جو average marks ہوتا ہے اسی پر آپ کی cut off ملے گی تو جو average marks ہے وہ you are کے لئے you are کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 110 تک آپ کے اگر آنسر کی کے حساب سے نمبر بن رہے ہیں تو آپ safe ہے بلکل آپ اپنے physical کی تیاری کیجئے اور آپ government job کی کسی بھی news سے update رہنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں THANK YOU